شایخ مہترم میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی پڑوسی ہمارا جو غیر مسلم ہے اور وہ ہماری اس خوشی میں اس عبادت میں شریک ہونا چاہتا ہے اور ہمیں افطار کی دعوت دیتا ہے تو کیا ہمیں اس کی دعوت تو قبول کرنا چاہیے اس سلسلے میں بات ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اگر اس کی طرف سے کوئی چیز بطور حدیعہ یا افطار کے دعوت ہی کو لے لیجیے تو وہ دیتا ہے اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے سوائے اس کا کی ہمارا پڑوسی ہے جی شایخ مدرم میں بس پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے جاننا چاہتا ہوں ہمیں پتا ہے کہ اس کی کمائی حرام نہیں ہے یا اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے یا اس کا کوئی سماجی مفاد نہیں ہے ہمیں دعوت دینے میں صرف وہ ایک پڑوسی ہے اور پڑوسی ہونے کے ناتے ہمیں دعوت دے رہا ہے تو کیا ہمیں اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے انشاءاللہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ہاں بھی دعوت آپ نے کھائی ہے تو اس طرح میں انشاءاللہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے اگر کوئی اس کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے اس چیز سے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے